نمشکار میرا نام راجش میری ہے میں راجستان کے سری گنگا نگر جلے کا رہنے والا ہوں یہاں سری گنگا نگر میں چھے مائی کو لوگ سبا کے چناؤ سمپن پہ دی میری ڈیوٹی بھی اس لوگ سبا چناؤ میں پیتھا سین آدھکاری پد پر ہوئی تھی میری ساتھ چناؤ پارٹی میں چار ساتھی اور بھی تھے تو ہم نے اپنے چناؤ بہت ہی شانتی پرورک ڈھنگ سے اور بہت ہنسی خوشی کے ساتھ چناؤ سمپن کروائی چناؤ میں کہیں کوئی پرابلم نہیں رہی اور ہم نے خوب انجوائے بھی کیا اور کام بھی کیا تو چناؤ میں میں نے کچھ پنکتیاں لکھی جو ایک قویتہ کے روپ میں بن پائی تو میں وہ پنکتیاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میری قویتہ کا سیسے کا چناؤ تین دنوں تک ہم نے دیکھے لوگ تنتر کے رنگ تین دنوں تک ہم نے دیکھے لوگ تنتر کے رنگ موڈی اور راہول کی ہے چناؤ جان کس کی اڑے گی آسمہ میں کس کی کٹے گی پتن ہر کسی کے دل میں تھی ووٹ دینے کی امانگ کس کی اڑے گی آسمہ میں کس کی کٹے گی پتن ہر کسی کے دل میں تھی ووٹ دینے کی امانگ نہ تو کوئی شو شرابہ نہ کوئی ہردہ چناؤ شانتی پروک سنپن ہوئے کسی طرح کی کوئی پرابلم حامل نہیں نہ تو کوئی شو شرابہ نہ کوئی ہردنگ ہم نے تو منائی پکنک دوستوں کے سانگ یہ میری کبیدہ تھی تو چناؤ میں ہم نے بہت انجوائی کیا لوگ چناؤ ڈیوٹی لگتے ہیں تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ میری چناؤ ڈیوٹی لگی میں کیسے اس کو کٹواؤں گا لیکن میری جب بھی چناؤ میں ڈیوٹی آتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ تین چاہ ساتھی ساتھ میں ہوں گے تین دن تک ہم ساتھ رہیں گے کھائیں گے پییں گے بڑیا انجوائی کریں گے تو جو بھی آپ کو کوئی بھی کام ملے تو اس کو خوش ہو کر کریں کبھی بھی پریشان ہو کر تناؤ میں آ کر نہیں کریں بلکہ ہنسی خوشی سے کریں دھنیا بات موسیقی